ڈیر سٹوڈنٹ امید آپ خیریہ سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں ایکسسائز سیونٹین پوائنٹ ون کلاس نائن کو سٹارٹ کریں گے اس کا کوئسس نمبر ون سال کریں گے چینل کو اگر پہلی دفعہ وزٹ کر رہے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کا لیجے گا ساتھ بیل آئیکن بھی پریس کر لیجے گا ایکسسائز سیونٹین پوائنٹ ون کلاس نائن کا کوئسس نمبر ون ہے کوئسس نمبر ون میں وہ کہہ رہا ہے کنسٹرکٹ اے ٹرائنگل یہ ٹرائنگل کی سمبل ہے ایک ٹرائنگل بنانی ہے اے بی سی ان وچ جس میں آپ کو تین سائٹس دی ہوں یہ میئر اے بی 3.2 سنٹی میٹر میئر بی سی 4.2 سنٹی میٹر اینڈ میئر سی یہ 5.2 سنٹی میٹر جیسے کہ ڈیر سٹوڈنٹ آپ ٹرائنگل کے بارے میں جانتے ہیں ٹرائنگل تین سائٹس والی کسی بھی شیپ کو ہم ایک ٹرائنگل کہتے ہیں جس کی تین سائٹس ہوتی ہیں اور تین ہی انگل ہوتے ہیں تو اس کوشن کے اندر بھی آپ نے ایک ٹرائنگل کنسٹرکٹ کرنی ہے جس میں آپ کو تین سائٹس دی ہوئی ہیں ان تین سائٹس کو ذہن میں رکھتے ہوئے مدنظر رکھتے ہوئے ہم ایک ٹرائنگل ابھی کنسٹرکٹ کریں گے تو ٹائنگل کنسٹرکٹ کرتے ہوئے سب سے جو پہلے آپ کو نظر آ رہا ہے اب 3.2 سنٹی میٹر تو کوئی بھی جو سائیڈ آپ پہلے لے سکتے ہیں 3.2 لے لیں 4.2 لے لیں یا 5.2 سنٹی میٹر لے لیں وہ آپ کی مرضی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں ہم سب سے پہلے میں یہ اب 3.2 سنٹی میٹر اس کو لیتے ہیں 3.2 سنٹی میٹر کیسے لیں گے یہ میں آپ کے سامنے لکھ رہا ہوں یہ آپ کے سامنے سکیل ہے سکیل کے اوپر آپ نے دیکھنا ہے کہ 3.2 سنٹی میٹر کہاں پہ آپ کا آ رہا ہے تو 3.2 یہاں سے کر شروع کرتے ہیں یہ 0 ہے 0 سے شروع کریں گے ٹھیک ہے 1 2 اور یہ آپ کا 3 ہے ٹھیک ہے یہاں تک 3 اور یہ آگے 3.2 آپ کی آ جائے گی ٹھیک ہو گیا یہ 3.2 تک میں نے ایک لائن ڈرہ کر لی ہے تو اس کو لکھیں گے آپ 3.2 سنٹی میٹر اور اس کا نام رکھیں گے اے اور بی ٹھیک ہو گیا یہ اس کا نام ہے جو کہ نام ہے آپ پہ منشن ہے اے بی میئر اے بی 3.2 سنٹی میٹر ٹھیک ہے اب نیکس جو آپ کے پاس سائیڈز آتی ہیں وہ آپ کے پاس ہیں بی سی 4.2 سنٹی میٹر اور میئر سی ہے 5.2 سنٹی میٹر تو اے بی تو آپ کے پاس آگی جو سی سائیڈ یا سی بنے گی وہ یہاں پہ بنے گی تو یہاں پہ سب سے پہلے بی سی 4.2 ہے تو بی سی آپ کیسے لیں گے 4.2 اگر آپ سکیل سے ڈرا کرتے ہیں تو ہمیں آئیڈیا نہیں ہوگا کہ سکیل میں اس طرف ڈرا کرنی ہے اس طرف ڈرا کرنی ہے اس طرف ڈرا کرنی ہے تو ہم کیا کریں گے کمپس کے ذریعے اس کو ڈرا کریں گے کمپس میں آپ میئر بی سی 4.2 یعنی آپ اپنی جو کمپس ہے اس کو 4.2 اوپن کر لیں کیسے کریں گے یہ زیرو سے شروع ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو 4.2 یہ آپ کے پاس 4.2 آ رہا ہے ٹھیک ہے یہاں سے لے کے یہاں تک ٹھیک ہے یہ اپنے کمپس 4.2 اوپن کر لی ہے 4.2 اوپن کریں گے تو بی سی 4.2 ہے تو بی کے اوپر رکھ کے آپ 4.2 کی ایک آرک جو ہے وہ لگا دیں گے جو میں نے ایسے کے لگائی ہے یہ 4.2 ہے تھوڑا سے اس کو بڑا بھی لگا لیں بعد میں جو ایکسٹر آگی اس کو ریز بھی کیا جا سکتا ہے تو اس کے بعد ہے میئر سی ہے 5.2 سنٹی میٹر تو اے کے اوپر رکھ کے جو ہم آرک لگائیں گے وہ 5.2 سنٹی میٹر ہونی چاہیے تو یہ آپ کا آپ کو نظر آرہا ہے یہ آپ کا 5 ہے 5.2 تو 5.2 آپ کا یہ ہوگا ٹھیک ہے یہ آپ کا 5.2 ہے اور یہاں سے 0 سے شروع کرنا ہے 5.2 تک کمپس آپ نے بالکل ایکوریٹ اوپن کرنی ہے اگزیم کے اندر اگر ذرا سے بھی کوئی مسئلہ ہوا تو اگر چیک کر نے چیک کیا اگر اس کی میئرمنٹ ایکوریٹ نہ ہوئی تو آپ کے نمبر کٹ سکتے ہیں تو یہ آپ کا یہاں پہ اے کے اوپر رکھنا ہے اور یہاں پہ آپ نے اس کو پیسیکٹ کر دینا یہاں جو کر رہے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ نے اے سی 5.2 لگا لی ہے اور بی سی آپ نے 4.2 لگا لی ہے آپ نے جسٹ اپ اگلے سٹیپ میں ان لائنز کو میچ ڈرا کر دینا ٹھیک ہے یہاں سے شروع کریں گے بی سے لے کے یہاں تک یہاں پہ آپ اس میں انٹرسیکٹ کر رہی ہیں ٹھیک ہے یہ آپ کی ہوگی جی بی سی بی سی آپ کے پاس کتنی ہے بی سی آپ کے پاس 4.2 سنٹی میٹر 4.2 سنٹی میٹر ساتھ ساتھ ان کی میئر میٹ لکھتے جائیں ٹھیک ہے میئر سی یہ 5.2 سنٹی میٹر یہ آپ کے پاس آئے گی یہاں سے چلے گی یہاں تک ٹھیک ہے یہاں سے انٹرسیکٹ یہ آپ نے تو یہ آپ کی 5.2 سنٹی میٹر ہوگی 5.2 سنٹی میٹر اب آپ نے دیکھ سکتے ہیں ہم نے کوسن یہ تھا کنسٹرکٹے ٹرائنگل اے بی سی انویچ جس میں اے بی 3.2 ہے بی سی 4.2 سنٹی میٹر ہے اور میئر سی ہے آپ کی 5.2 سنٹی میرے اس کو ایک دوہ سکیل سے بھی میئر کر لیتے ہیں کہ ایکوریٹ ہے بلکل کہ نہیں ٹھیک ہے یہاں پہ رکھیں گے تو یہ بلکل جی 4.2 یہاں پہ ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ بھی دیکھ لیتے ہیں یہاں بھی جی بلکل یہ 5.2 کے اوپر آ رہی ہے ٹھیک ہے تو ہماری ابھی جو کوسن نمبر 1 کا پارٹ 1 ہے کہ ٹرائنگل بنانی ہے اس میں ہم نے کنسٹرکٹے کر لی ہے اب اگر اس کے ساتھ اس کے سٹیپس لکھنے ہو تو سٹیپ بھی آپ لکھ سکتے ہیں سٹیپ میں یہ ہوتا ہے کہ جو گیون ڈیٹا ہے وہ سب سے پہلے آپ نے لکھنا ہوتا ہے کہ آپ کو کوسن میں گیون کیا کیا ہے ٹھیک ہے اور ریکوائیڈ ریکوائیڈ کیا ہے ریکوائیڈ اس امراض ہے آپ بنانا کیا چاہ رہے ہیں تیسرے نمبر پہ آتا ہے کنسٹرکشن ٹھیک ہو گیا یہ آہا ہن بورڈ کے سٹوڈنٹ کے لیے تو ضروری نہیں ہے باقی اگر پنجاب بورڈ کے سٹوڈنٹ اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے تو اس میں گیون جو ہے یہ ڈیٹا ہے گا گیون ٹھیک ہے ریکوائیڈ میں کیا ہے گا ریکوائیڈ میں کنسٹرکٹے ٹرائنگل اے بی سی کنسٹرکشن میں جو آپ نے جو جو سٹیپ کی ہیں اے بی لائنڈ را کیے بی سی آرک لگائیے یا سی ایک آرک لگائیے وہ سارے آپ نے سٹیپ بے سٹیپ پرفارم کر دینے ہیں اگر آپ کے کلاس ٹیچر کہتے ہیں تو کر لیں ورنہ اگر ضرورت نہیں ہے تو یہ آپ کا کوسن جا وہ کمپلیٹ ہو گئے جس میں آپ نے ایک ٹرائنگل جا وہ کنسٹرکٹ کرنی تھی کوسن نمبر ون کا پارٹ ون میں نے کروایا پارٹ و بلکل سیم ایٹیز ایسے ہی آپ نے خود کرنا ہے پارٹ ثری کی طرف چلتے ہیں پارٹ ثری میں آپ کو جو میئر میٹس دی ہوئی ہیں وہ میئر اینگل میئر اے بی فور پنٹ ایٹ سینٹی میٹر ایک سائیڈ اے بی فور پنٹ ایٹ سینٹی میٹر میئر بی سی ثری پنٹ سینٹی میٹر ہے اور میئر اینگل بی جو ہے وہ سکسٹی کیا کریں اے بی فور پنٹ ایٹ سینٹی میٹر اس کو ہم ڈرا کر لیتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ ہم نے میئر اینگل بی بی کیوں پر اینگل بھی بنانا ہے اس لئے اے بی بھی لے لیں چاہے بی سی لیں ایسے کوسن سال ہو جائے گا لیکن ہم اے بی کو لیتے ہیں تو اے بی فور پنٹ ایٹ سینٹی میٹر میں ابھی آپ کے سامنے ڈرا کرتا ہوں یہاں سے شروع ہوگا ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس فور اور یہ آپ کے پاس یہاں تک جو ہے وہ بن رہا ہے فور پنٹ ایٹ ٹھیک ہے یہ آپ نے فور پنٹ ایٹ ڈرا کر لیا میئر اے بی میئر اے بی آپ کے پاس فور پنٹ ایٹ آ گیا فور پنٹ ایٹ سینٹی میٹر ساتھ ساتھ نام بھی لکھتے جائیں ان کے اور میئر میٹ بھی لکھتے جائیں اس سے کوسن کافی آسان ہو جاتا ہے ٹھیک ہو گیا اب آپ نے دیکھنا ہے دوسرا کام اس کو چھوڑ دیں ابھی ہم نے اینگل بی کے اوپر جو ہے نہیں اس کی اوپر جو بی پوائنٹ ہے اس کی اوپر اینگل بی بھی ہے کنسٹرکٹ سوری سکسٹی کنسٹرکٹ کرنا ہے تو سکسٹی کا اینگل آپ کو امید ہے کنسٹرکٹ کرنا آتا ہوگا اگر نہیں آتا تو سوٹی کلنے کے نیچے ڈسکرپشن میں مجود ہے وہاں سے جا کے دیکھ سکتے ہیں تو بی کے اوپر آپ نے کمپس سے جو ہے اینگل کنسٹرکٹ کرنا ہے پروٹیکٹر سے اپنے اینگل جو ہے وہ کنسٹرکٹ نہیں کرنا بلکہ آپ نے کمپس سے کرنا ہے تو کمپس سے کریں گے کمپس یہاں پہ بی پوائنٹ کے اوپر رکھیں گے ٹھیک ہے یہ میں نے یہاں پہ رکھا اور یہاں سے ایک آپ آرک لگا لیں ٹھیک ہے یہ آرک لگائیں گے تو یہاں پہ جہاں پہ اس نے اے بی کو کٹ کی ہے یہاں پہ اس پوائنٹ کے اوپر رکھے لگائیں گے تو یہ والا جو اینگل ہے آپ کا اب سکسٹی کا اینگل لگ گیا ہے تو اس کو میں لائن لکے لگا دیتا ہوں 60 کا اینگل ڈرا ہو گیا ہمارا یہ آپ کا 60 کا اینگل جائے وہ ڈرا ہو گیا ٹھیک ہے اس کو یہاں پہ لکھ بھی لیں کہ 60 ڈگری ہے 60 ڈگری کا اینگل آپ کا ڈرا ہو گیا اب آپ دیکھیں یہ BC 3.7 سینٹی میٹر ہے اب یہاں سے یہاں تک جو بھی پوائنٹ ہوگا یہ تیسرا پوائنٹ C پوائنٹ ادھر ہوگا تو یہاں سے یہاں AC ہوگا AC ہمیں میرمٹ نہیں دی ہوئی بلکہ BC دیا ہوگا BC آپ کے پاس 3.7 سینٹی میٹر ہے یعنی BC آپ کے پاس 3.7 سینٹی میٹر ہے تو ہم کیا کریں گے compass کے ذریعے 3.7 سینٹی میٹر scale کی وجہ مدد سے کھول لیں گے اس کو یہ آپ کا 3.7 سینٹی میٹر میں open کر کے دکھاتا ہوں ٹھیک ہے یہ آپ کا 3.7 سینٹی میٹر ہوگا یہاں پہ رکھیں آپ B کے اوپر اور یہ آپ ایک line arc لگا دیں یہ آپ کی arc لگ گی یہ آپ کا C point ہوگا یہ سی پوائنٹ ہے تو یہ 3.7 سنٹی میٹر آپ نے ایک میر بی سی لائن جو ہے وہ لگا لیا ہے اب کیونکہ ٹرائنگل مکمل کرنی ہے تو اے اور سی کو آپس پر ملا دیں گے تو ہماری ٹرائنگل جو ہے وہ بلکل مکمل ہو جائے گی جیسے کہ یہ میں کرنے لگا ہوں اے کو آپ نے سی کے ساتھ ملا دیا یہ ملا دیا اس کی میر منٹ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ ہمارے پاس میر منٹ ہے ہی نہیں ہے تو یہ آپ کی 3.7 سنٹی میٹر 60 ڈگری کی اینگل بی پوائنٹ کے اوپر اور اے بھی آپ کا 4.8 سنٹی میٹر تو یہ آپ کا کوسٹن جا وہ کمپلیٹ ہو گیا اس کا اگر لکھنا ہو اگین تو کیونکہ پجاب بورٹ کا سٹوڈنٹ کے لیے ضروری ہوتا ہے یہ تک لکھنا تو گیون ڈیٹا جو گیون میں آپ یہ سارے چیزیں لکھیں گے ریکوائیڈ کیا ہے ٹھیک ہے ریکوائیڈ جو ہے یہ ریکوائیڈ ہے کیا کہتے ہیں کہ کنسٹرکٹ ٹرائنگل کنسٹرکٹ کرنی ہے آگے اس کی جو کنسٹرکشن ہے کنسٹرکشن ٹھیک ہے کنسٹرکشن میں وہ سارے کام کرنے جو آپ نے کی ہیں لیٹس ہی ہم نے اے بی 4.8 سنٹی میٹر ڈرہ کی ہے تو ٹھیک ہے پوائنٹ ون آپ کا آجے گا درہ ہے لائن سیگ مرد ڈرہ ہے لائن سیگ مرد ڈرہ کی ہے 4.8 سنٹی میٹر کنسٹرکشن سکری ٹھیکی نگل آن بی کے اوپر ہم نے سکری دگری اینگل کنسٹرکٹ کیا ہے with the help of compass with the help of compass اس کے بعد آپ نے angle بھی draw ہو گیا پھر آپ نے B سے C تک آپ نے ایک line segment arc لگا ہی ہے B to C measurement 3.7 cm جو ہے ایک arc draw ہی ہے arc drawn that cut on C point ٹھیک ہے تو آپ نے number 4 پہ لکھنا ہے join A to C تو یہ آپ کی جب join A to C کریں گے تو آپ کی required triangle جو ہے وہ construct ہو جائے گی یہ آپ کی required triangle ہے جو آپ کی construct ہو گی ہے تو یہ اگر پنجاب بورڈ کے student نہیں ہے construction کے ساتھ لکھنی ہوتی ہے تو میں نے جلدی سے لکھی ہے آپ اس کو رام سکون سے ساتھ سترہ بھی لکھ سکتے ہیں یہ construction بھی ساتھ اگر لکھ دیں گے تو question آپ کا بلکل complete ہو جائے گا لیکن آخان بورڈ کے student ہے ان کے لیے ضروری نہیں ہوتا تو امید ہے question number 1 کا part 3 بھی آپ کو اچھے سمجھ آ گیا ہوگا